اسلام علیکم برز امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور نارمل مورننگ یعنی نہ کول ہے اور نہ زیادہ ہوت ہے ہمارے یہاں ہوگی میں برحال آپ کو یہ دکھانا تھا ہمیشہ سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے بات چیت اتریتی ہے ابھی تقریباً ساڑھے چھے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ لائٹس بلکل جلد نہیں ہیں اس طرف تو آگے سورج آ رہا ہے دکھانے کے مقصد یہ تھا کہ یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار بار کا پل جو ہے یہاں پہ یہ دو سٹریٹ لائٹس ہیں اور چونکہ سامنے سورج ہے اس لئے زیادہ کلیر نہیں ہے یہ اور اس سے پیچھے بھی ایک لائٹ ہے وہ بھی جلد نہیں ہے اور اس طرف والی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے دیکھیں یہ بھی اور اس سے آگے والی یہ لائٹ ہے یہ بھی جلد نہیں ہے اول تو بہت ساری لائٹیں ہیں ہی خراب چونکہ پرسون ترسم بھی اسیسن کمیشنر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ یہ لائٹس خراب ہیں ان کا کوئی حل کیا جائے اور یہ جو ٹھیک ہیں اگر یہ بھی چلتی ہیں تو اس کے بعد پورا دن ہی چلتی رہتی ہیں جو ایسی بات ہے کہ لارڈ شیڈنگ کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اور اسی ویے سے کہ جی بجلی کم ہے رسد بجلی کی زیادہ ہے اور پیدوار کم ہے لیکن یہ سٹریٹ لائٹس کا جلنا اور میرے علم میں جو بات پچھلے دنوں بھی آئی تھی کہ چونکہ ابھی تک واپڈا کو ان سٹریٹ لائٹس کا بل بھی ادا نہیں ہوگا تھا جس کے لئے سے یہ مسئلہ تھا اور اگر یہ اسی طرح جلتی رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے بل تو ڈبل ٹریپل آنا ہے اب یہ کس کی ذمہ داری ہے اور کس نے بند کرنی تھی لیکن بند نہیں کی ہیں برحل یہ اب محکمہ جاد کے جتنے بالا حکام ہے انہی کا فرض بنتا ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ لائٹیں ابھی تک کیوں جل رہی ہیں کیونکہ ان کا بل جو ہے وہ بھی ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ سا لائٹ کتنی زیادہ ضائع ہو رہی ہے اب یہ نقصان جتنا بھی ہے لائٹ کی کمی کا وہ ہم سے اور آپ سے پورا کیا جانا ہے لوڈ شیڈنگ کی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ویسے بھی عام طور پر آپ دیکھیں گا گریڈ کا عملہ جب لائٹ بند کرتا ہے بند کرنے کا ٹائم ہو جو شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہے اس کے مطابق بھی تو کم سے کم دس پندرہ منٹ پہلے بند کرتے ہیں اور جب آن کرنا ہو تو دس پندرہ منٹ بعد آن کرتے ہیں یعنی ہر گھنٹے میں بیس سے پچیس منٹ زیادہ ہم پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گو کے گھنٹے گھنٹے کے ٹیوریشن ہوتا ہے تو اب یہ تحقیقات کرنا بالا حکام کا کام ہے اسپیشلی اسٹسٹرن کمیشنر صاحب ہمارے بہت ہی ایکٹیو ہیں سلیم خان صاحب ہوں سے بھی میں گزارش کروں گا ہمارے ٹی ایم او صاحب ہیں عامر شہزاز صاحب وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو ہیں اب وہ یہ تحقیقات کریں اور اسی طرح ایوان تجارت اگری کے صدر سربلند خان کوئی بڑے ایکٹیو آدمی ہیں تو یہ ابھی انہی لوگوں کا کام ہے انہی ازراد کا کام ہے تو اس کی تحقیقات کریں کہ بھئی یہ کون اس کا ذمہ دار ہے کہ لائٹس اتنی دیر تک کیوں جل رہی ہیں کیونکہ چار پہنتالیس چار پچاس پہ فجر کی نماز ہے اور ابھی ساڑھے چھے اور ہیں یعنی پانچ بجے یہ بند ہو جانی چاہیے اور ڈڑھ گھنٹا ہو بھی گیا ہے اور اس کے بعد سے بھی ان کا چلنا یہ لمحہ فکریہ ہے بارل یہی بات ہے کہ ویڈیو کو زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ یہ جو بات ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ حکام بالا تک پہنچائے یہ یہاں تک یعنی جتنی بھی لائٹس ہیں یہ ساری آن ہیں اس سے آگے کچھ لائٹس آف ہیں یا وہ پتہ نہیں آف کی ہیں یا وہ خراب ہیں اس سے نہیں چل رہی ہیں تو بارل اگر ٹھیک ہوتی ہیں تو شاید کہ وہ بھی اس طرح چل رہی ہوتی اگر خراب ہیں تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے اور یہ جو چل رہی ہیں ابھی تک چل رہی ہیں چونکہ جو ٹائمنگ ہے کم از کم پانچ بجے ان کو بند ہو جانا چاہیے اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف ضرور جو ہے باز پرس ہونی چاہیے کہ یہ قومی خزانے کا نقصان جو ہے وہ کیوں ہے اور اس کا خمیازہ بھی ہم لوگوں کو بہتنا پڑتا ہے بارل یہ ان کا تدارک ضرور بھی ضرور کیا جائے آپ سے یہ ایک گزارش ہوگی کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہوگا خاص کر جتنے بھی حکامیں بالا ہیں جو متعلقہ میک میں ہیں ان کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارا موٹو مقصد بھی پورا ہو ہماری جو بات ہے ان تک پہنچ سکے اجازت دیجئے گا ڈاکٹر حفیق چاند کو اللہ حافظ